اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہر بر بڑ اور آج ہم جو موضوع آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا عنوان ہے موسمی بخار کا گھرے لو علاج یعنی اس میں سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ موسمی بخار کیا ہے یہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور ہم گھر پر اپنے کیچن سے اس کا علاج کیسے کر سکتی ہیں دوستو اپنے ٹوپک کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے پٹن کو بھی دوا دیں تاکہ تیب وصیحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو سب سے پہلے ہم بخار کی تعریف کر لیتے ہیں کہ بخار کی تعریف ہر پیتھی کے مطابق الگ ہے ایلو بیتھی یہ کہتی ہے کہ نارمل درجہ حرارت کا اتدال سے بڑھ جانا بخار کہلاتا ہے جانکہ تیب یہ کہتی ہے کہ نارمل درجہ حرارت کا کم ہو جانا بخار کہلاتا ہے جسے طبیعت مدبرہ بدن حرارت غریزیہ سے پورا کرنا چاہتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو بخار کہا جاتا ہے اور موسم کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی سے پیدا ہونے والا بخار جو دوستو انسان کو اللہ تعالی نے بہترین قوام پر پیدا کیا ہے اور اس کو کائنات سے تطبیق دی ہے یعنی انسان اسی کائنات کا ایک ذرہ ہے کائنات کیونکہ بہت بڑی ہے جبکہ انسان اس کا ایک انتہائی چھوٹا سا ذرہ ہے کائنات میں جو تغیرات ہوتی ہیں وہ انسانی جسم پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں اور پچیس فیصد جو امراض ہیں وہ کیفیات سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور کیفیات یہی ہیں سردی درمی خوش کی طریق تو کائنات میں جو ان کی تبدیلی کا عمل ہے وہ ایک کیفیت تبدیل ہوتی ہے اور صحت کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم میں یہ خاصیت رکھ دی ہے کہ انسانی جسم بھی اپنے آپ کو موسم کی تبدیلی کے مطابق تبدیل کر لیتا ہے لیکن جو لوگ بیمار ہوتی ہیں جن کے قوات مدافع کمزور ہوتی ہے وہ ان کا جسم اس تبدیلی کے عمل کو پورا نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتی ہیں اب موجودہ جو موسم چل رہا ہے اس میں سردی جا رہی ہے اور گرمی آ رہی ہے یعنی ایک کیفیت تبدیل ہو رہی ہے اب جو لوگ پہلے ہی گرمی کا شکار ہیں یعنی ان کے جگر ان کے غدد جو کہ حرارت کے مراکز ہیں سوزشناک ہیں تو جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے ان کے جسم میں بھی حرارت بڑھ جاتی ہے اور ان کا جسم میں حرارت کا نظام چیوں کے غیر طبعی ہوتا ہے اس لیے جیسے حرارت بڑھتی ہے ان کی حرارت غیر طبعی ہوتی چلی جاتی ہے اور یوں جیگر و غدد کی سوزش کی وجہ سے وہ لوگ بخار میں مبتلا ہو جاتی ہیں جبکہ باقی لوگ اس موسمی تبدیلی سے بچے رہتی ہیں اس میں دو قسم کے لوگ جو ہے وہ بخار کا شکار ہوتے ہیں ایک تو جیگر و غدد کی سوزش کے مریض اور دوسرا دماغ و آساب کی سوزش کے مریض جو جیگر و غدد کی سوزش کے مریض ہیں وہ اس موسم میں جیسے گرمی بڑھتی ہے ان کے جسم میں بھی گرمی بڑھ جاتی ہے اور سفرہ غیر طبعی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے اور اس بخار کی علامات یہ ہیں کہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے پیٹ میں مروردار درد ہوتا ہے پیشاپ پیلا اور جلم کے ساتھ آتا ہے آنتوں کے مقام پر شدید درد ہوتا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور عمومن بلڈ پریشر پڑھ جاتا ہے ایسے لوگوں کو جو زیادہ بخار کی شکایت ہوتی ہے وہ ٹائفائیڈ کی شکار ہوتی ہے شکایت ہو جاتی ہے ٹائفائیڈ کی کہ یہ موسم پیدا ہوتے ہی یعنی جیسے ہی محول میں گرمی بڑھتی ہے ان کو ٹائفائیڈ بخار ہو جاتا ہے اور اگر ان کے قوت مدافعیت کمزور ہو تو وہ ہر سال ٹائفائیڈ میں مقتلا ہو جاتے ہیں اس کی علامات ہم نے آپ کو بتا دی کہ علامات کیا ہوں گے کہ مسلسل بخار ہوگا دن کو زیادہ ہوگا رات کو کم ہو جائے گا کمزوری بہت زیادہ ہوگی آنتوں کے مقام پر شدید درد ہوگا ٹائفائیڈ بخار ہوگا متفرمادہ جتنا زیادہ ہوگا بخار اترا تیز ہوگا غصہ زیادہ آئے گا پشاب پیلا یعنی زردی مائل آئے گا اور جلن کے ساتھ آئے گا اور بار بار آئے گا اور کترہ کترہ آئے گا ٹیک ہے اب یہ اس کی موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہونے والا بخار ہے جو کہ جیگر و عبدوں کی سوزش کے مریضوں کو لاحق ہوتا ہے دوسروں کو نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کا جو جسم ہے وہ خود کو موسم کے مطابق ڈھال لیتا ہے اب اس کیفیت کا جو ہم نے آپ کو علامات بتائیں اگر یہ علامات آپ کو ہوں اور یہ موسم شروع ہوتے ہی بخار ہو جائے تو آپ نے کرنا کیا ہے قانون مفرد اضا کے معالقین یہ کریں کہ اس موسم میں شروع ہوتے ہی جب بخار ہو جائے تو وہ ایسے مریضوں کا علاج غطی اصابی عدویات سے کریں اس میں ولیہ نمبر پانچ ہے شدید پانچ ہے پانچ حازم ہے تو ان عدویات سے علاج کر سکتے ہیں اگر مصر کی ضرورت ہو تو مصر پانچ دے سکتے ہیں اگر کہوے کی ضرورت ہو تو سونف زیرہ سفید یعنی سونف دو چھٹکی زیرہ سفید دو چھٹکی اور چھوٹی لاشی دو عدد کا کہوہ دے سکتے ہیں اگر قبض شدید ہے تو ٹکی عملتاس تین عدد سنا مکی دو گرام گلے سرخ دو گرام پانی ڈیل کپ میں اتنا اوبانے کے پانی ایک کپ لے جائے تو یہ کہوہ مریض کو پلوا سکتے ہیں اسے قبض بھی دور ہو جاتی ہے اور بخار بھی اتر جاتا ہے اب عوام کیا کریں اور کس طرز پر جو ہے اس کا علاج کریں خاص طرح پر وہ لوگ جن کو ہر سال اس موسم میں بخار اتر جاتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے یہ موسم شروع ہو اور آپ کو بخار ہو جائے یا بخار سے پہلے بخار سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینی ہے یہ کالی مرچ دو عدد اور جو مدار ہے اک کا پودا ہے اس کے دو پھول لینے ہیں یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے صبح دوپیر شام اس کو کھانا شروع کرنے اگر مدار آپ کو نہیں ملتا تو دو کالی مرچ کے ساتھ آپ ایک عدد چھوٹی علاجی ملا کے اس کو نگل لیں صبح دوپیر شام اور پندرہ سے بیس دن تک اس کو جاری رکھیں تو انشاءاللہ دو تین سیزن میں اثر کرنے سے آپ اس موسمی بخار سے محفوظ رہیں گے اور دوسری بھی جو موسمی علامات ہوتی ہیں ان سے بھی بچ جائیں گے اس کے علاوہ سونف دو چھوٹکی اور زیرہ سفیر دو چھوٹکی اور دو کالی مرچ ان کو ملا کر یہ ایک ٹائم کی خوراک ہے یہ بھی آپ صبح دوپیر شام استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی آپ موسم کی وجہ سے ہونے والے بخار سے محفوظ رہیں گے اور اگر بخار میں استعمال کرتے ہیں تو یہ بخار اتر جائے گا تیسری چیز جو آپ نے اس موسم میں استعمال کرنی ہے وہ حلدی ملٹھی اور سونف تینوں برابر وزر لے کر انتہائی باری پورڈر کر لیں اور آدھی چائے والی چمچ ارک مکو یا ارک کاسنی کے ساتھ یا تازہ پانی کے ساتھ صبح دوپیر شام استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ اس موسمی شدہ سے محفوظ رہیں گے غیظہ آپ نے ٹوٹل غوطی اصابی سے اصابی غوطی استعمال کرنی ہے کھچڑی مون کی دال ڈال کر بنا کر وہ کھلا سکتے ہیں اور پانچ نمبر کی رضائیں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تو اس موسم کی شدت کی اور تبدیلیوں کی وجہ سے ہونے والے عوارزات بخار نزلہ زکام اور خانسی اور الرجی سے آپ محفوظ رہیں گے خاص طور پر اس موسم میں جو پولن الرجی ہوتی ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے آچھا اب دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتی ہیں جو دماغ وآہ صاحب کی سوزش میں مبتلا ہوتی ہیں تو جیسے جیسے موسم میں گرمی بڑھتی ہے وہ بھی موسمی تبدیلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو بھی بخار ہو جاتا ہے لیکن ان کا جو بخار ہے اور ان کی جو علامات ہوتی ہیں وہ جیگر و غدود کی سوزش والے مریضوں سے مختلف ہوتی ہیں اب ان میں کیا علامات پیدا ہوتی ہیں ان میں جناب یہ علامات پیدا ہوتی ہیں کہ جیسے جیسے قسم بڑھتا ہے تو ان کا جو دماغ وآہ صاحب کی آوازات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ملیریا بخار ہو جاتا ہے اور جناب پشاب زیادہ آنے لگتا ہے الرجی ہو جاتی ہے بہنے والا نظرہ ہو جاتا ہے تو ایسے لوگ کیا کریں تو ایسے لوگ جو ہے وہ منقہ پانچ عدد اور بھونے ہوئے چنے دس عدد اور انجیر تین عدد صبح دوپیر شام استعمال کیا کریں بخار اگر ہو چکا ہے یا بخار سے بچنا ہے تو آپ نے جناب کرنجوہ لے لینا ہے اس کو انتہائی باری پورڈر کر لیں اور اس کی ایک سے دو رتی تک صبح دوپیر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے اردگرد نیم کا درخت ہے تو اس کے تین سے چار پتے جو ہے وہ ایسے پتے جو بالکل نرم ہوں ان کو استعمال کریں چاہے کہوہ بنا کے یا ویسے نگلیں تو تب بھی بخار سے محفوظ رہیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کالی مرچ دو عدد اور کالی مرچ کے برابر ہی کرنجوہ ملاکے استعمال کرتے ہیں تو موسمی بخار سے آپ بچے رہیں گے اس کے علاوہ جو آساب دماغ و آساب کی سوزش کے مریض ہوتے ہیں ان میں بلغم بہت زیادہ ہوتی ہے اور ان کو بشاب زیادہ آتا ہے کھل کے آتا ہے بلڈ پریشر لوگ ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے ملیریا بخار جس کو ہم کہتے ہیں بعض اوقات حیزہ بھی ہو جاتا ہے تو یہ اس موسم کے آوازات کی علامات ہیں دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ موسم بدل رہا ہوتا ہے تو مچھر جو ہے وہ اس کی آمد آمد ہو جاتی ہے مچھر کاٹتا ہے اور مریضوں کے جسم سے مرض کا مادہ لے کر تندرست لوگوں میں منتقل کر دیتا ہے جس کی وجہ سے متعدی امراض پھیل جاتے ہیں تو مچھر سے آپ نے کیسے بچنا ہے مچھر کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے گھرےلوں سطح پر آپ نے سرسوں کا تیل ایک کلو لے لینا ہے اور اس سرسوں کے تیل میں آپ نے نیم کے پتے بیس گرام شامل کر لیں اور کورتوما جو ہے وہ بھی تیس گرام شامل کر لیں اور اس میں شاترہ تیس گرام شامل کر لیں اور اس کو اتنا ہوا لیں اتنا گرم کریں کہ یہ چیزیں جل جائیں اس کے بعد اس تیل کو پنچھانکے رکھ لیں جسم کے کھلے حصے پر لگانے سے مچھر جو ہے وہ قریب نہیں آتا اس کے علاوہ آپ خالص نیم کا تیل بھی نکال کے اس کو تیلوں کے تیل میں یعنی جتنا نیم کا تیل ہو اس کے ہم وزن تیلوں کا تیل ملا کے جسم کے کھلے حصے پر لگائیں گے تو تب ہی مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا اور جب مچھر آپ کے قریب نہیں آئے گا جہاں آپ کو آرام و سکون ملے گا وہاں آپ بیماریوں سے بھی بچے رہیں گے یعنی اگر آپ بیمار ہیں تو مچھر آپ سے مرض لے کر تندرست لوگوں تک نہیں پہنچا سکے گا اور اگر آپ تندرست ہیں تو پھر مچھر مریض لوگوں سے مرض لے کر آپ کو نہیں کار سکے گا تو آپ مرض سے محفوظ رہیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہی ہیں انشاءاللہ ہم ایسے ہی بھی